اب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے سندھ مدرسات الاسلام یونیورسٹی کی جہاں پر ایک میوزیم قائم کیا ہے اور اس میوزیم میں وال آف فیم منائی گئی ہے ستی اور جہاں پر بانی پاکستان، قائدی آزم محمد علی جناس سمیت، تحریک پاکستان میں جن جن طلباء و طالبات نے اور ان کے علاوہ جن جن رہنماؤں نے حصہ لیا تھا ان کی تصاویر کو عبیزہ کیا گیا ہے تو اس پر کون ریپورٹ کر رہے ہیں؟ اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں انور خان سندھ مدرسات الاسلام یونیورسٹی کی عمارت 885 میں آرکیٹیک برطانوی جیفس نے ڈیزائن کی تھی کئی سالوں پرانے اس عمارت میں پہلے سندھ مدرسہ اسکول قائم تھا اب یہ عمارت سندھ مدرسات الاسلام یونیورسٹی کے نام سے موصوم ہے اس تاریخی عمارت میں جنہ میوزیم بھی موجود ہے جس میں بانی پاکستان کی دستاویزات، ان کے زیر متعلق کتابوں کے علاوہ بانی پاکستان کے لنکن سے مطالق خطوط بھی میوزیم کا حصہ ہیں ہم نے پوری کلیکشن کر لی اور ان کے جو اریجنل ڈاکیومنٹس ہیں پورے ان کے جو ایجوکیشنل کے تو یہاں ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دیفنیلی جو بھی لوگ آتے ہیں ہمیں وزٹ کرنے اس تاریخی بلڈنگ کو تو اس کے ساتھ ساتھ اس میوزیم کی بھی ایک بڑی احمد ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قائد احمد نے کیسے پڑھائی شروع کی اور کہاں تک گئے اور کیسے ان کا تعلیمی سفر رہا کیونکہ ہم نے یہاں پر ان کی اس میوزیم میں تاریخی جو ان کی یعنی ایجوکیشنل ہسٹری ہے اس کو ہم نے محفظ کیا ہے میوزیم میں ناظر و نایاب نسخے بانی پاکستان کا تعلیمی ریکارڈ اسکول میں داخلے کا وقت کا ریجسٹر سمیت ان کے ساتھ مطالق وسیعت بھی موجود ہے جبکہ وال آف فیم میں پاکستان کے سابق ٹیس کپتان حریف محمد حسن علی آفندی حاجی عبداللہ حارون علامہ آئی آئی قاضی کے علاوہ انیس سو تیس سے انیس سو ارتیس تک اسکول کے پرنسپل ایچ آئی ایل جے ہریسن اور اس کے علاوہ انیس سو تین سے انیس سو انیس تک سن مدرسہ کے سربراہ ٹی ایچ وینس بھی اس وال آف فیم کا حصہ ہیں سن مدرسہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے درجل و تالبینوں کی تصاویر بھی وال آف فیم کا حصہ بنائی گئی ہیں ان میں سے بیشتر تالبین بانی پاکستان کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے یہ جو وال آف فیم دیکھ رہے ہیں اس میں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کی تحریک کی بنیاد ڈالی تھی وہ یہ لوگ ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ جتنی بھی لوگ یہ قاضی ہدایت اللہ ہے یہاں پہ عبداللہ حارون صاحب ہے یہاں پہ سرشانواز بھٹو ہے یہاں پہ تو یہ جو باقی دیگر شخصیات ہیں انہوں نے جو سندھ کی ممبئی سیالہ دیگی کی تحریک تھی وہ ان لوگوں نے چلائی تھی اس کے بعد سندھ اسیمبلی اس پوزیشن میں آگئی تھی کہ وہاں پہ پاکستان بنانے کی قرادات پیش کی گئی تھی وہ ان لوگوں کی محنت کی بدولت تھی قائد عظم میزیم بانی پاکستان کی تعلیم جدو جہیت اور کامیابیوں کا ایک اہم خزانہ ہے اس میزیم سے مسننفین محققین کے راوہ طلبہ بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے میرے یقب میں موجود ہے وال آف فیم بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ سمیت سن مدرسہ اسکول کے طالب علموں اور اکابرین کی تصاویر یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر قلیدی کردار ادا کیا تھا کیمروین عدیل خان کے ساتھ انور خان اے آر وی نیوز کراچی اچھا جی تو بڑا ایک لرننگ ایکسپیڈینس ہوتا ہے یعنی یہ گو ڈاؤن دہ میموری لین اور ہسٹری لین کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے یہاں کب کب وقت گزارا اور پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ تصاویر جس طریقے سے پیریوڈکلی دیوار پر آویزہ کی گئی ہیں بالکل نہیں صحیح ہے